جی خواجہ عاصف صاحب جنابے ڈیپٹی سپیکر جنابے ڈیپٹی سپیکر ہم چاہتے ہیں جس طرح خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ آج یہ ہاؤس بلکہ جوائنٹ ہاؤس جو ہے پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک یونیفائیڈ ریسپونس دے اس انٹروجن کو جو انڈیا نے ہماری انٹرنیشنل بارڈر جو ہے چالیس کلومیٹر کراس کیا ہے وہاں بالاپ کورٹ میں کیا ہوا ہے وہ ابھی ڈیٹیلز آئیں گی اگر حکومت جو ہے وہ ڈیٹیل دینا چاہے ضرور دے ان کا فرض بنتا ہے لیکن میڈیا میں آلیڈی ڈیٹیلز جو ہے آنی شروع ہو گئی ہیں جنابے ڈیپٹی سپیکر اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ ہم اشد ضرورت ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ اس وقت ہم اپنی افواج کے ساتھ جو ہے وہ متحد ہو کے کھڑے رہے ہیں آج جس اس اجلاس کا جس طرح شروعات ہوئی وہ that is not a good domain میں سمجھتا ہوں کہ اس house کو اس طرح manage کیا کہ جانا چاہیے کہ یہ impression جو ہے دیا گیا کہ ہمیں موقع دیا جائے گا ہم کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتے آپ صاحب لگائیں کہ چالیس بلکہ میں سمجھتا ہوں پنتالیس سالہ تاریخ جو ہے اسلامی کانفرنس کی اس میں پہلی دفعہ بھارت کو گیسٹ آف آنر کی اسیئے سے بلایا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات میں it's a huge set back embarrassment ہے ہمارے لیے کہ ایک diplomatic front پہ ایک ہمارا دوست ملک جو ہے ہمارا جو ایک دوست ملک ہے وہ بھارت کو گیسٹ آف آنر کا درجہ دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہمیں اوائی سی کا بھی بائیک بائیک آٹ کرنا چاہیے اس میٹنگ کا جس میں جس میں جس میں سشمہ سوراج سوراج کو جو ہے وہ گیسٹ آف آنر کی ایسی اے سے بلائے گیا ہے مظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں بچے مر رہے ہیں عورتوں اور بچوں کو ایک پوری نسل کوندہ کیا جا رہا ہے وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ان ازادی کے مجاہدوں کے ساتھ solidarity show کریں اس ملک کی افاظت کے لیے اپنے افاظت کے ساتھ solidarity show کریں یہ وقت کی demand ہے our country our solidarity our integrity our geographical integrity is being threatened یہ سیاست کا وقت نہیں ہے اس house کو اس ملک کی اس parliament کو اس ملک کے اتحاد کی علامت بننا چاہیے اس لیے میری آپ سے درخواست ہے حکومتی بینچوں سے درخواست ہے کہ وہ اس house کو صحیح manage کریں اگر ہم لوگ تعاون جو ہے اس مسئلے کے اوپر اس کا تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس ہاتھ کو جٹکے نہ اس ہاتھ کو تامیں یہ point scoring کا وقت نہیں ہے یہ ہماری قوم کا point score ہونا چاہیے جو رات جو ہے سہری کے وقت جو ہے جو کچھ ہوا ہے سارے تین بجے پاکستان کے بائیس کورڑ عوام نہ صرف پاکستان کی جغرافیہی حدود کی اس کا تحفظ مانگتے ہیں بلکہ اپنی عزت اور آن کا بھی تحفظ مانگتے ہیں اور وہ ہم نے دینا ہے پاکستان کی افواج نے دینا ہے اور ہم نے یہ ہاؤس جو ہے ان کے پیچھے سیسا پگلائی ہوئی دیوار کھڑا ہونا چاہیے کسی قسم کا اختلافی let's suspend our differences for some time let's suspend our differences اپنے اختلافات کو پس من پس 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 ڈال کے ہمیں پوری قوم کو ایک متحد سٹینڈ لے کے ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہیے کل حکومتی ایک آہ ممبر تھے انہوں نے بیان دیا وہ سسمہ سراج سے مل کے آئے تھے کہ جی دو تین دن میں جو ہے خوش خبری آئے گی دو تین دن میں خوش خبری آئے گی یہ خوش خبری آگی جناب ایلا اس طرح اس طرح اس طرح حکومتیں نہیں چلتی اس طرح ملک نہیں چلتے اس طرح فورن پالیسی نہیں چلتی خدا کے لیے ہماری طرف سے خرشید شاہ صاحب بول رہے ہیں میں اپنی پارٹی کی طرف سے بول رہے ہیں ہماری اس تعاون کی جو پیچ کچھ جو ہے اس کا خیر مقدم کریں کشمیر کے معاملے میں ہم ایک ہیں یہ بھی میسیج جانا چاہیے ہچ کچھانا نہیں چاہیے کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں اس وقت میسیج جو جانا چاہیے کہ ہمارے اپنے اختلافات جو ہیں وہ ایکانومی بے اختلافات ہیں حکومت جو ہے چلانے کے انداز بے اختلافات ہیں لیکن یہ ایک ایسا ایجنڈا پوائنٹ ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر سارا پاکستان جو ہے متحد ہے یہ میسیج جانا چاہیے لاؤڈ اینڈ کلیر اس لیے میں جو خرشید شاہ صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے جوائنٹ ہاؤس کی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں آج ہی بلائیں شام کو بلائیں یہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے چار بجے بلالیں پانچ بجے بلالیں سینٹ جو ہے اس کا اجلاس اس کا جاری ہے بلائیں ان کو کٹھے بلائیں تاکہ ایک آواز جائیے ہمارے افواج کو پتہ لگے ہمارے جوانوں کو جنہوں نے اپنی قربانیاں جانے قربان کرنی ہیں ان کو پتہ لگے کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اس وقت اتاپوزیشن کا ہاتھ نہ جٹکہ سیاست نہ کریں اس مسئلے کے اوپر یہ اتحاد کا وقت ہے قومی یکجیتی کا وقت ہے جناب سپیکر میرا آگے پیچھے جس طرح ہاؤس چلتا ہے چلتا رہے کوئی نہیں جو ہے ہنگامیں بھی ہوتے ہیں سب کچھ بھی ہوتے ہیں لیکن آج جو ہے اس ہاؤس کا تقدس جو ہے اس کو منٹین کرنا ایک قومی ضرورت ہے ایک قومی ضرورت ہے آج ہی شام کو چار بجے جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے اور لاؤڈ ان کلیر this message should go to the rest of the world کہ پاکستانی قوم جو ہے اس وقت متحد کھڑی ہے اور یہ OIC والا مسئلہ جو ہے یہ توہین ہے ہماری یہ message جانا چاہیے کہ ہمارا اس وقت سرادوں پہ ہماری violation ہو رہی ہے کشمیریوں کا خون بے رہا ہے اور ہمارے دشمنوں کو جو ہے وہ guest of honor بنا کے جو ہے اس conference میں بلایا جا رہا ہے یہ پچھا پنتالیس سال میں نہیں ہوا میں ان کا جواب دے سکتا ہوں میں ایسا جواب دوں گا کہ یہ ہاتھ لگا لگا کے روتے رہیں گے خموشی سے سنیں اور کہیں گے اللہ کرے چھوٹی ہوئے کیوں کیوں مجھے مجھے invite کروارے ہیں میں اگر اگر کوئی اتحاد کی بات کر رہا ہوں تو یہ ناقوت اندیش لوگ جو ہیں کس قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں میں ریمارکس کا جواب دینے کا میرا تیس سال کا experience ہے تجربہ ہے مان لے ہو نا چلو تیری گال مان لے نا پترے ہیں تو میری میری درخواست ہے یہ oic والا مسئلہ اور اور یہ مسئلہ جو ہے پارلمنٹ کا جو ہے نا جوائنٹ سیشن جو ہے یہ میں ہماری ساری اپوزیشن کی ایک جوائنٹ ڈیمانڈ ہے یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر فوری دور عامل درامت کرے ہیں بہت بہت شکریہ